وزیر آزم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا خصوصی اجلاس آج ہوگا آمی چیف اور وزیر داخلہ اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچ گیا ہے اجلاس میں تینوں سرفیس چیف ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی ایم او کے علاوہ وزیر دفاع وزیر خزانہ وزیر اطلاع بھی شریک ہوں گے جانتے ہیں بشیر چوٹری سے بشیر چوٹری بتائی گا سلامتی کمیٹی کا اجلاس کب شروع ہوگا اور اس کا ایجنڈا کیا ہے جی بلکل آج پاکستان کی قومی سلامتی کے حوالے سے ایک بڑا دن ہے وزیر آزم نواز شریف نے ایک نہیں بلکہ دو اجلاس آج طلب کر رکھے ہیں قومی سلامتی کا اجلاس سواق بھارت فشیدگی اور ایلو سی کی صورتحال اور اس کے ساتھ ساتھ مقبوضہ تشبیر کی صورتحال کے تناظر میں بلایا گیا تھا اور اس کے ساتھ اس اجلاس میں خصوصی دعوت دی گئی تھی چاروں صوبوں کے مزرائے آلہ کو جو کہ اس کمیٹی کا حصہ نہیں ہے لیکن ان کو ایک قومی اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے بلایا گیا اور اس کے ساتھ ہی وزیر آزم نے نیشنل ایکشن پلین کا بڑا اجلاس بھی طلب کر رکھا ہے جو کہ ایک عرصے سے ڈیو تھا اور اس میں بھی چاروں مزرائے آلہ اور وزیر آلہ گلگت پلتستان اور وزیر آزم آزاز کشمیر بھی شرکت کریں گے اور گورنر خیبر پختون خواہ اکواز زفر جڑڑا بھی اس اجلاس میں شرکت ہوں گے یہ دونوں اجلاس وقفے وقفے سے ہوں گے پہلے قومی سلامتی سے متعلق اجلاس ہوگا جس میں مخبوضہ کشمیر کی صورتحال ایل او سی کی صورتحال بھارت کی جانب سے جارہیت اور جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیوں اور پاکستان کی حکمت عملی اور اس کے ساتھ خطے کی پوری صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا سی پیک کی سیکیورٹی کے حوالے سے عمود کا جائزہ لیا جائے گا اور ان محرکات کا جائزہ لیا جائے گا جن کی وجہ سے بھارت اشتہال انگیزی کر رہا ہے اور پاکستان پر الزام در الزام لگا رہا ہے اور اس کا کاؤنٹر نیریٹیو تیار کیا جائے گا اسی طرح نیشنل ایشن پین جو اندرونی سیکیورٹی سے متعلق ہے اس کے اجلاف میں بھی چاروں صوبے اور خیبر پخستان اسی طرح آزاد کشمیر اور گرسید بلکستان مل کر اس پر عمل درامت کا جائزہ لیں گے اور نیشنل ایکشن پلین ٹارک فوز جو کہ ناصر جنجوہ کی صدارت میں بنی تھی وہ اپنی فارشات جو اس نے چیار کی ہیں وہ پیش کرے گی اور صوبوں میں اس پر عمل درامت کا جائزہ لیا جائے گا اور خاص طور پر صوبوں کو نئے ٹارک لیا جائیں گے انصدادے دہشتگردی کے حوالے سے دہشتگردوں کی فانڈنگ روکنے کے حوالے سے مدارس کی ریجسٹریشن کے حوالے سے اور اسی طرح دیگر جتنے بھی وہ اہم لقات جو نیشنل ایکشن پلین پر جن پر عمل درامت زیادہ نہیں ہو سکا تھا اور اس پر ریکوائیڈ تھا ان تمام امور کا آج جائزہ لیا جائے گا اور اندرونی اور دیرونی سیکیورٹی خطرات کے حوالے سے آج بڑے فیصلوں کا امکان ہے شکریہ بشیر چادری